Dear Students, Assalamualaikum آج ہم Zoology Miller Harley 5 Edition Filem Core Data کا سب Filem میں Feeding and Digestion کے ساتھ Circulation کو ڈسکس کریں گے تو Students, Diagrammeticle Form میں اس کو Explain کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے اس کی Diagram بنانی ہوگی یہ Students ہم چونکہ ہم ان کو Tunicates کہتے ہیں اس وجہ سے میں ان کی ایک Diagramm بنا رہا ہوں پر Students, Previous Lecture کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی باڈی کی وہ Opening کے جس کے ذریعے سے Water ان کی باڈی کے اندر Enter ہوتا ہے اس کو ہم Oral Siphon کہتے ہیں Oral Siphon اور وہ باڈی کا Part جہاں سے Water کا Outlet ہوتا ہے اس کو ہم Atrial Siphon کہتے ہیں Atrial Siphon اور اس کے بعد Students ہم نے کہا تھا کہ ان کی جو باڈی ہے اس کی جو Covering ہوتی ہے اس کو ہم Tunic کہتے ہیں تو اس کے Tunic کی وجہ سے ہم ان کو کیا کہتے ہیں Tunicates کہتے ہیں اب Students ہم اس کا جو Feeding and Registive System ہے اس سارے کو ہم ساتھ ساتھ Explain کریں گے غور سے دیکھئے گا وہ کہتا ہے Students کے ان کے اندر Large Ferings ہوتی ہے and Cavity ہوتی ہے جس کو ہم Atrium کہتے ہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس میں Large Ferings ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک اور Cavity ہوتی ہے جسے ہم Atrium کہتے ہیں تو Students یہاں پر دیکھئے Tunic بھی تو ایک Cavity ہے لیکن جس کے اندر یہ پورے باڈی کے آرگنز موجود ہیں تو پوری باڈی کی جو Overall جو باڈی کی Outermost covering ہے اس کو Tunic کہتے ہیں اب اس کے اندر اس کے ایک اور covering ہوتی ہے اس طریقے سے جو کہ اس tunic کے اندر ہوتی ہے اور یہ جو Ferings ہوتی ہے یہ اس کو cover کر رہی ہوتی ہے یہ Ferings کو cover کرنے والی جو Cavity ہوتی ہے اس کو ہم Atrium کہتے ہیں Atrium اس کے اندر Students یہاں پر یہ Ferings کی opening ہے اور یہ Ferings کی walls ہیں یہ والی Ferings کی wall ہے اور ان کے اندر جو Ferings ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے چھوٹی نہیں ہوتی یہ students ان کے اندر جو Ferings ہیں اور یہ جو Ferings ہے یہ آگے ایک digestive system میں ان کا ایک stomach ہوتا ہے اور جو stomach ہے وہ آگے اس میں سے جو ان کی intestine ہے وہ extend کرتی ہے اور اس کے اندر یہاں پر ان کے anus ہوتی ہے اب شنورٹس یہاں پر دیکھیں تو یہ والی ہمارے پاس جو covering ہے یہ باہر والی سے ہم tunic کہتے ہیں اس کے اندر والے جو Ferings کو cover کر رہی ہے اس کو ایٹریم کہتے ہیں اور ایٹریم کے اس کو label کر دیتے ہیں Ferings اب شنورٹس score کرنا ہے وہ کہتا ہے ہمارے پاس کہ ایٹریم surrounds the Ferings تو یہاں پر دیکھیں یہ Ferings ہے تو اس کے باہر کون سی چیز ہے ایٹریم ہے باہر والی بالکل سب سے باہر والی tunic ہے یہاں پر جو فیرن کو cover کرنے والی وہ کہتا ہے کہ dead originate from the oral siphon تو یہ والی ہمارے پاس جو ایٹریم ہے اس oral siphon سے originate ہو رہی ہے مطلب یہاں سے یہ start ہو رہی ہے یہاں سے یہ اور یہ یہ یہاں سے start ہو رہی ہے اور along the length of Ferings اس کو cover کر رہی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ margins of the pharynx contain tentacle that prevent the large objects اب سٹوڈنٹس بات یہ کہ جب یہ feeding کا process کرتے ہیں تو اس وقت ان کا جو oral siphon ہے وہاں سے water enter ہو کر جب اس pharynx کی opening کے اوپر آتا ہے تو وہاں پر ان کے اندر چھوٹے چھوٹے اس ذریعے سے آتے ہیں تو جو large particle ہوتے ہیں یہ tentacle ان کو reject کر دیتے ہیں اور جو smaller particle ہوتے ہیں ان کو pharynx کے اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں تو اسی لئے اس نے کہا ہے کہ جو margins of the pharynx contain tentacle that prevent the large object تو یہاں پر دیکھیں یہ opening اور margin ہے جہاں پر large object is pharynx کے اندر enter نہیں ہو سکتے next students وہ کہتا ہے many pharyngeal slits in the pharynx called stigma perforate the pharynx یہاں پر students پات یہ ہے کہ یہ جو pharynx ہیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی openings ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی openings ہوتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی جو openings ہیں یہ pharyngeal slits کی طرح ہوتی ہیں لیکن انہی کو ہم stigma کہتے ہیں اور ان تمام openings کو stigma کہتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ pharynx کے اندر ہیں یہ pharynx کو perforate کرتی ہیں مطلب اس کے اندر pores پریزنٹ ہوتے ہیں تو اس لئے اس نے کہا کہ many pharyngeals let send a pharynx called stigma perforate the pharynx مطلب اس کو porous بنا دیتی ہیں water leave the tunicates body from the syphoon called atrial syphoon اور ان کی body water to oral syphoon سے داخل ہوگا پھر یہ ایک syphoon ہے جس کے ذریعے سے جو water ہے اس کا outlet ہوگا تو وہ syphoon جس کے ذریعے سے water کا outlet ہوتا ہے اس کو atrial syphoon کہتے ہیں next ون اس کا digestive system ہے اس کو discuss کرنے لگیں وہ کہتا ہے کہ from the pharynx to inner near the atrial syphoon endo style from a mucus seed for transport of food to the pharynx اب یہاں پر score کریے گا اب یہاں پر بہت ساری layers ہیں جو ان کی body کو cover کی ہوئے پہلی جو covering تھی اس کو میں number one یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ tunic تھی جو outside the body ہے اس کے بعد ایک ایٹریم جو کے اس یہ والی جو ہمارے پاس pharynx ہے اس سے باہر کی طرف اور tunic کی اندر کی طرف ہے اب اس کے پورے digestive system جو ہے اس پورے digestive system کو cover کرنے والی ایک اور layer ہے اور پورے digestive system کو cover کرنے والی یہ والی جو layer ہے اس کو endo style کہتے ہیں endo style یہاں پر دیکھیں pharynx سے لے کر آگے وہ کہتا ہے کہ پورے digestive system کی جو covering ہے اس کو endo سٹائل کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں جو tunic ہے پورے body کو cover کر رہی ہے اس کے بعد جو attrium ہے صرف سٹونٹ دیکھیں کہ جو tunic ہے یہ پورے body کو cover کر رہ attrium ہے وہ صرف اور pharynx کو cover کر رہی ہے جب کہ ہمارے پاس endo style یہ پورے digestive system کو cover کر رہی ہے تو ان three layers کے بارے میں ان three layers کا concept اچھی طریقے سے مضبوط کر لینا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سیلری actions move the food from pharynx to the stomach سے food کو آگے stomach کے اندر move کرواتے ہیں تو یہ والا area students ہمارے پاس یہ ہے stomach کا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب خوراک stomach میں آجاتی ہے اب اس میں کیا ہوتی ہے کہ definitely اس کے اندر digestive glands ہوتے ہیں یہ digestive glands کیا کرتے ہیں digestive enzymes سیکریٹ کرتے ہیں digestive enzymes یہ digestive enzymes ہوتے ہیں یہ خوراک کو یہاں پر digest کر دیتے ہیں جب خوراک کی break down ہو جاتی ہے تو absorption کے لیے جو خوراک ہے ہمارے پاس کیا چیز ہے intestine یں یہاں اس intestine کے اندر جو digested food ہے اس کی absorption ہوتی ہے اور جو undigested waste material ہے وہ انس کے ذریعے سے اس digestive system سے باہر چلا جاتا ہے لیکن ابھی تک body cavity کے اندر ہے تو چونکہ water جیسے enter ہوتا ہے ادھر سے undigested waste material باہر نکل گیا near the atrial syphoon تو یہاں سے material body سے outside چلا جاتا ہے تو اس لئے اس نے کہا کہ absorption take place in the intestine excrant water that leave the body from atrial syphoon eject the undigested waste تو excrant water کون سا ہے وہ جو body سے باہر نکل رہا ہے کہاں سے نکل رہا ہے جو excrant opening جس کو ہم atrial syphoon کہتے ہیں جو وہاں سے نکل رہا ہے next students ہم دیکھتے ہیں اس کی circulation students وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کی circulation کی بات کریں heart is present at the base of the pharynx تو ان کی جو pharynx ہے اس کے base کے اوپر heart present ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ pharynx ہے تو یہ اس کی base ہے تو یہ ان کا heart present ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہوتا کیا ہے heart تو یہاں پر present ہے اب ہم دیکھتے ہیں کون کون سی blood vessels ہوتی ہیں جو body کے different regions کے اندر blood کو لے کر جاتی ہیں وہ کہتا ہے one blood vessels run from the heart anteriorly under the endo style and posteriorly to the digestive organs and gonades اب شویئرٹس وہ کہتا ہے کہ اگر ہم بات کریں blood vessels کی تو کہتا ہے ان میں دو main blood vessels ہوتی ہیں ایک blood vessel ایسی ہے جو heart سے anterior مطلب ان کا oral syphoon ہے یہاں پر line میں بنا رہا ہوں یہ صرف ایک blood vessel کو شو کر نے کے لیے کہ ایک blood vessel anteriorly طور پر blood کو لے کے جاتی ہے اور دوسری وہ کہہ رہا ہے کہ heart سے posterior کی طرف لے کے جاتی ہے definitely posterior back side ہوتی ہے تو یہاں پر ان کے gonades وغیرہ ہوتی ہیں یعنی catasties اور ovaries تو وہ اس کو blood دیتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر عام طور پر تو blood کی جو direction ہے وہ similarly چونک ان کے اندر جو blood کی circulation کی direction ہے وہ reverse ہو جاتی ہے تو وہ reverse کیوں ہوتی ہے ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا اس کی reversal کا جو میکنیسہ میں وہ ابھی تک unknown ہے تو اس لئے students وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو direction of blood flow from heart is not uni direction یعنی کہ جو یہاں سے blood ایک تو ادھر جا رہا ہے anterior کی طرف blood vessel جا رہی ہے دوسری posterior کی طرف جا رہی ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ uni direction نہیں ہے کہ صرف ایک ہی سائیڈ پہ بلکہ کیا ہوتا رہتا ہے یہ ریورس ہو جاتا ہے تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کا جو blood کا flow ہے وہ uni directional نہیں ہے کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بلیڈ ریورس کیوں ہوتا ہے اس کا آئیڈیا نہیں ہے اس کا پتہ نہیں ابھی تک اس کا mechanism unknown ہے اور دوسرا بہت کہتا ہے کہ اس کے blood کے اندر جو پلازما ہوتا ہے اس میں بہت ساری قسم کے امیبائیڈ سیلز ہوتی